کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑ رہے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے اس کو ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس پوری پاک فوج 6 لاکھ لگانی پڑے گی مغربی سرط کے اوپر اس بار کے حفاظت کے لیے تب ایفیکٹیو ہو گا یہ ظاہر ہے کہ وہم کر نہیں سکتے تھے چون ہم نے اپنی ساری فوج انڈیا کے خلاف لگائی ہر روز ایک اٹیک ہو رہا ہے ہر روز ایک یا دو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑ رہے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے کہ پاکستانی قوم اور افغانستان کے مسلمان ایک بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام کے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی امارت اسلامی کے درمیان جنگ ہو جائے بھارت بھی یہی چاہتا ہے اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے جب پاکستان بنا تھا 1947 میں اس وقت سے افغانستان میں ایک بہت بڑا الیمنٹ ہے جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں وہ کومنسٹ تھے جن کو سرخہ کہا جاتا تھا یہ وہ کومنسٹ تھے جنہوں نے سوویٹ یونین کو افغانستان میں داخل کیا تھا جہاں تک ایک بار لگانے کا تعلق ہے ایک فنس لگانے کا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان یا ایک ملک کے درمیان میں اس کی کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی بھی بار دنیا میں کوئی بھی فنس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لگا دیں تو بس وہ اپنا کام کرتی رہے گی آپ کو اس فنس کی اس بار کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سپاہی لگانے پڑتے ہیں آپ کو چیک پوسٹ بنانی پڑتی ہیں آپ کو مائن فیلڈز بچانے پڑتے ہیں آپ کو بجلی کی سرچ لائٹس لگانی پڑتی ہیں آپ کو مسلسل پٹرولنگ کرنی پڑتی ہیں آپ کو ریڈارز اور اس کی اوپر نائٹ ویجن ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں جب جا کر آپ اس فنس کو سیکیور کرتے ہیں اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پہ فنسنگ لگائی ہے وہ صرف فنس نہیں لگائی انڈیا نے فنسنگ لگائی ہے ہزاروں بنکر بنائے ہیں اس کے گرد مائن فیلڈز لگائی ہیں ریڈارز لگائے ہیں سرچ لائٹس ہیں کتے ہیں پٹرولنگ ہوتی ہے اور پھر فنس کی بھی بار کی بھی تین لیئریں تین لیئرز ہیں ایک ہے اس کے پیچھے ہے پھر اس کے پیچھے اس طرح جا کے انہوں نے بار کی حفاظت کی ہے کہ پاکستان سے مجاہدین مقبوضہ کشمیر جا کر تحریک ازادی میں شامل نہ ہو سکے تو ایک بات ذہن میں یہ رکھے گا کہ جب بھی بار لگائے جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی لاکھوں کی فوج لگانی پڑتی ہے افغان طالبان کابل میں آ گئے اور افغان طالبان کے کابل میں آنے کی وجہ سے خطے کی تمام جیو پالیٹکس اور جیو سٹیٹیجک سیچویشن تبدیل ہو کے رہ گئی ہے ایک جانے پاکستان نے جب بار لگائی تو اس وقت بھی ہمیں پروبلمز تھیں کیونکہ اس بارہ تیرہ سو کلومیٹر کی بار میں ممکن نہیں تھا کہ ہم ہر سو قدم یا پچاس قدم کے بعد ایک پوسٹ بناتے اپنے سپاہی لگاتے ہم مائن فیلڈز لگاتے ہم سرچ لائٹس لگاتے ہم پٹرولنگ کرتے پوسیبل ہی نہیں تھا یہ ایکچولی جب بار لگائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خیال تھا بہت لوگوں کا کہ ہم صرف اپنے ریسورسز ضائع کر رہے چونکہ یہ بار اس کو ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس پوری پاک فوج چھے لاکھ لگانی پڑے گی مغربی سرط کے اوپر اس بار کی حفاظت کے لیے تب ایفیکٹیو ہو گا یہ ظاہر ہے کہ وہ ہم کر نہیں سکتے تھے چونکہ ہم نے اپنی ساری فوج انڈیا کے خلاف لگائی تو بار لگا تو دی گئی تھی اس سے بہرحال بہت کسی حد تک فائدہ ہوا ہمیں ایک ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کے جو اتنی زیادہ فری ایکسس تھی رکی مگر آپ کو ایک ہیومن کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے یہ پورے علاقے یعنی افغانستان پاکستان کا یہ پورا خطہ جو ہے کئی ہزار سال سے یہ مارشل ایریا ہے یہ یہاں جنگی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ملٹنٹ لوگ رہتے ہیں یا وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو اس لحے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہزاروں سال سے اس پورے خطے میں آرمیز مارچ کرتی رہی ہیں دونوں اطراف میں چاہے الیکزینڈر کی آرمی ہو جو وہاں سے آئی ہو شہاب الدین غوری ہو غزنوی ہو عبدالی ہو بڑی بڑی فوجے ہیں جو اس طرف ہندوستان اور اس پورے خطے کی طرف حملے کرتے آئی ہیں یا بریڈش ایمپائر ہو جو یہاں سے گئی ہے افغانستان کے اندر ہزاروں سال سے یہاں پہ ٹرائیبز موف کرتے رہے ہیں آرمیز آتی رہی ہیں کبھی بھی کسی ایمپائر نے کسی سلطنت نے بڑی بڑی سلطنتیں بنی کسی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیچ میں بارڈ نہیں لگائی تھی بعض علاقے ہوتے جہاں کے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ آپ بارڈ لگا کے ان کو نہیں روک سکتے اور یہ افغانستان پاکستان کا خاص طور پر جو ملٹن پشتون بیلٹ ہے یہ مارشل ریسز ہیں ان کو بارڈ سے تو آپ روک ہی نہیں سکتے کبھی بھی جو طالبان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیچ سب یہ کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے دیکھیں یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور سمپل بھی ہے انہوں نے جو انہیں جب یہ طالبان کا سب سلسلہ چال رہا تھا امریکہ کے ساتھ تو یہ تو فینسنگ تو اس وقت شروع ہوگی تھی اور فینسنگ کے دو مقصد تھے ایک تو یہ تھا کہ یہ جو لائن ہے ہماری لائن اس کو ایک قسم کا ڈی فیکٹو پکا کر لیا جائے یہ ہم نے فینس لگائی ہے یہ ہماری بانڈری ہے کیونکہ وہ تسلیم کرتے نہیں تھے کرتے نہیں تھے نہ طالبان کرتے تھے نہ شرف غنی کرتا تھا نہ اس سے پہلے کوئی کرتا تھا اور ان کی بڑی فلیکسبل پوزیشن رہی ہے ہم انسسٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ ہے ظاہر ہے ہمیں تو کرنا ہے وہ بارڈر ہے ہمارا ہم نے اس کو بارڈر ہی بنانا یہ تو نہیں کہ جی آپ آئے ہیں آج جائیں جو مرضی کر لیں مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے وہی ڈیمانڈ اپنی پوری کہ جی ڈیورن لائن ہم ایک سیپٹ نہیں کرتے اور مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے اس پروگرام میں کہ نوے کی دہائی میں جب بجائیدین تھے اور اس کے بعد جب تالیوان آئے نائٹی سیون میں تو انہوں نے آتے سار یہ کہہ دیا تھا کہ ڈیورن لائن کو ہم ایک سیپٹ نہیں کرتے حالانکہ ملہ عمر کو وہاں اسٹیبلش کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول تھا اور اس کے بعد بھی بیس سال ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اسی لئے امریکہ ہمارے سے ناراض ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے ناراض ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیا نرچر کیا ان کی پرورش کی سب کچھ کیا یہاں سے اٹیکس ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ ہماری یہی توقع تھی کہ کام اس کام یار دو کام تو ہمارے لئے کر دو نا ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو بیٹھی ہے وہاں جی ان کو نکالو یا ان کو دھمکی دو تاکہ ہمارے وہ ہمارے لئے مسئلہ کریں اور یہ اب ڈیورن لائن کو ایکسپٹ کرو چھوڑو بڑے لڑائی اگرے نہ کرو مگر میرا خیال ہے یہ ڈی فیکٹو تو یہ بات ڈی فیکٹو سے مراد یہ ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ ٹھیک ہے وہ مان گئے تھے دو بانے ایک یہ کہ ہم اس کو نہیں چھیڑے ویڑیں گے اس اسیشو کو آپ بھی نہ چھیڑے ہم بھی نہیں چھیڑتے اور دوسرا یہ کہ وہ جو ٹی ٹی پی اس کے ساتھ آپ خود بات کر لیں ہم فسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں آپ کی بات کرا دیتے ہیں مگر ہم ان کے خلاف کروائی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ بڑی کلیر تھی کہ ہم اگر ان کے خلاف کروائی کریں گے تو وہ پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ بات کریں ہم نہیں ان کو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نے سیز فائر کروائی کوشش کی ان کو سمجھانے کی وہ نہیں سمجھے ان نے خود ہی سیز فائر توڑ دی اور وہ اپنے اٹیکس شروع کر دی ہے ہر روز ایک اٹیک ہو رہا ہے ہر روز ایک یا دو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے شہید ہو رہے ایک تو وہ پریشانی ہے کہ وہ نہیں ہوا اوپر سے اب یہ نہیں ایک ڈویلوپنٹ شروع ہو گئی ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں کسی سیکٹرز کے اندر انہوں نے کاروائی شروع کر دیا فینس کو ریموو کرنے کی اتنے میند لگا کے اتنے پیسے لگا کے ہم نے یہ فینس لگائی تھی اور اس کے دو مقصد تھے ایک یہ تھا کہ اسٹیبلش کرنا لائن دوسرا یہ تھا کہ کچھ علاقوں میں جو ٹیرریسٹ آ رہے تھے ان کے لئے مشکلات پیش کرنا اور وہاں پھر ہم نے چیک پوسٹ بھی بنائے تھے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہماری جو لائن ہے کچھ سیکٹرز کے اندر وہ توڑ رہے ہیں وہ توڑ رہے ہیں اور وہاں جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہی ہے کہ جی بڑے اگریسیولی طالبان کے جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں